اور اب آپ کو خبر دیں گے کاروباری دنیا سے کہ پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں مندھی کا رجحان دیکھا گیا ہے کاروبار کے دوران ہنڈرٹ انڈیکس میں پانچ سو سے زائد پوائنٹس کی کبھی دیکھی گئی ہنڈرٹ انڈیکس سینٹیس ہزار آٹھ سو کی سطح سے نیچے آ گیا اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے وکیل الرحمان سے بتائی گا رحمان کیا فیکٹن فگرز اس وقت مارکٹ میں چل رہے ہیں دیکھئے اس وقت پاکستانی روپے پر جو دباؤ ہیں ڈالر کی قدر بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں بھی اس کا اثر دیکھا جا رہا ہے کل ہم نے دیکھا کہ انڈیکس ایک ہزار پوائنٹس سے زیادہ اس میں کمی ہوئی تھی آج بھی جو ہے وہ مندھی کا روجان دیکھا جا رہا ہے اور صبح سے اب تک جو ہے وہ چار سو پوائنٹس کے قریب جو ہے وہ کمی ریکارٹ کی گئی ہے اور اس وقت انڈیکس سنتیس ازار نو سو پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے مجموعی طور پر مارکٹ میں ایک ہی سطح ایک ون پوائنٹ زیرو تری پرسنٹ کی کمی ہوئی ہے اور دو کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا ہے ہماری جو انویسٹر سربات ہوئی ہے وہ بھی جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو مجموعی طور پر ذرہ مبادلہ کے ذخائر میں جو کمی ہیں ڈالر کی قدر پر جو ڈالر جو بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے سرمایہ کاروں کو اس طرح کی اٹریکشن نظر نہیں آرہی اور اس کی وجہ سے وہ نئی سرمایہ کاری کے بجائے سرمایہ نکالنے کو درجی دے رہے اور وہ شیئرز کی فروغ کا روجان زیادہ ہے اس کی وجہ سے مسلسل مندی ہے دو روز سے اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اپنے کی آغاز پہ لے کر تو کاروباری دنیا میں مندی کا روجان دیکھا گیا ہے وکیل الرحمان ہمیں ابدیت کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ